ایک مثال بیان کی جاتی ہے فَاسْتَمِعُوْهُ لَهُ پس اس کو بڑی توجہ سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَلْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو جن سے دعائے کرتے ہو اللہ کے سوا لَنْ يَخْلُقُوْ زُبَابًا وہ ایک مکھی کی تخلیق پر بھی قادر نہیں ہے وَلَوْ اِجْتَمَعُوْ لَهُ چاہے وہ اس کے لیے جمع ہو کر زور لگا لے وَإِنْ يَسْلُمْ هُمُزْ زُبَابُ شَيْن اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ تو وہ اسے اس سے واپس نہیں لے سکتے مَعُفَتْطَالِبُ وَالْمَطْلُوبُ کیا ہی کمزور ہے چاہنے والا بھی اور جسے چاہا جا رہا ہے وہ بھی مَا قَدْرُ اللَّهَ قَدْرِهُ انہوں نے اللہ کا اندازہ نہ کیا جیسا کہ اس کے اندازے کا حق تھا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَسِيزٌ یقیناً اللہ تعالی خود زبردست ہے اور قوت والا ہے اللہ يستفی من الملائکة رسولم ومن الناس اللہ پسند فرما لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے يَعْلَمُ مَا بِيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور بالآخر تمام معاملات فیصلے کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جو ایمان کے دعوے دار ہو ارکعو رقوع کرو اللہ کے لیے وَسْجُدُوا اور سیدہ کرو وَعْمُدُوا رَبَّكُمْ اپنے رب کی بندگی اور پرستش کرو وَفْعَلُوا الخیر اور اچھے کام کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پاؤ تم کامیاب ہو جاؤ وَجَاہِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ اور اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے وَجْتَبَاكُمْ اس نے تمہیں چن لیا ہے وَمَا جَعَالَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج اور تم پر دین کے معاملے میں کوئی سختی نہیں رکھی ہے تنگی نہیں رکھی ہے مِلَّتَابِكُمْ عِبْرَاهِيم یہ تمہارے باپ جد امجد عبراہیم ہی کی ملت ہے انہی کا طریقہ ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ اس اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم مسلمان مِنْ قَبْلُ وَفِي حَاظَ پہلے بھی اور اس میں بھی اس قرآن میں بھی لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ تمہیں چن لیا ہے اس لیے تاکہ رسول تو گواہ بن جائے تم پر وَتَكُونُوا شُهَدًا عَلَى النَّاسِ اور تم گواہ بنو تمام نوع انسانی پر فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ پس قائم کرو نماز وَآتُوا الزَّكَاةِ اور ادا کرو زکاة وَعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ اللہ کے دامن کے ساتھ فَوَ مَوْلَاكُمْ وہ تمہارا مولا ہے وہ تمہارا پشت پناہ ہے بدددار ہے حامی ہے فَنِعْمَ الْمَوْلَا تو کیا ہی اچھا ہے پشت پناہ وَنِعْمَ النَّصِير اور کیا ہی اچھا ہے بدددار صدق اللہ العصیم یہ جو اہم ترین ہیں چھے آیات یہ اس اعتبار سے کہ ان میں دعوت قرآنی کا خلاصہ بیان کیا گیا قرآن کس چیز کی طرف لوگوں کو بنا رہا ہے اور اس دعوت کو دو حصوں میں تخصیم کیا گیا ایک دعوت عام ہے پوری نوع انسانی کے لیے ایک دعوت خاص ہے وہ اہل ایمان کے لیے دعوت عام جو ہے وہ در حقیقت دعوت ایمان ہے مانو اللہ کو مانو اس کی توحید کو مانو اس کے صفات کمال کو مانو مرنے کے بعد جی اٹھنے کو مانو باسِ بادل موت کو مانو حساب کتاب کو مانو جزا و سزا کو مانو جنت اور نوزخ کو مانو فرشتوں کو مانو وحی کو مانو نبیوں کو مانو رسولوں کو مانو کتابوں کو یہ دعوت ایمان ہے مانو اس لیے کہ جب تک کوشش ان باتوں کو مانتا نہیں اس کو کسی عمل کے طرف نہیں بنایا جا سکتا آپ کسی سے کہے بھئی نماز پڑھا کرو وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں آخرت کو مانتا ہی نہیں قرآن کو مانتا ہی نہیں تو آپ کس ملیات پر کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو نماز پڑھنے کی بات آپ اس سے کہیں گے جو اللہ کو مانتا ہے رسول کو مانتا ہے قرآن کو مانتا ہے اس سے تو آپ کہیں گے کہ نماز پڑھو چنانچہ چار آیتیں جو ہیں ان میں آغاز تھا یا ایوہ الناس اے لوگو دعوت عام پوری نوع انسانی کی کسے باشت آخری دو آیات میں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہیں اے وہ لوگو جنہوں نے مان لیا ہے جنہوں نے تسلیم کر لیا ہے ان حقائق کو اب ان کو پھر حکم دیا گیا ارگعو واسجدو وعمدو ربکم وفعل الخیر وجاہدو فی اللہ حقا جہادہی فاقیم السلاة وآت الزکاة اب دیکھیں کتنے فعل عمر آ رہے ہیں یہ کچھ کرنے کے حکم ہے احکام ہیں اور یہ کن سے کیے جائیں گے یا ایوہ الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لیا ہے ایمان ملنا تو سب کو حاصل تھا بدترین مشرق جو ہیں وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے نا تو اللہ کے ساتھ کچھ چھوڑے خداوں کو مانتے تھے ان کا جرم یہ تھا ایتئیزم جسے آج کہا جا رہا ہے کہ خدا کا سلسے انکار وہ دنیا میں پہلے نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے آج بھی ایتئیز جو ہے اس نے دن حقیقت مادے کو وہاں بٹھا دیا ہے خدا بنا دیا ہے خدا کو مانے بغیر چاریکار نہیں ہے یا مادے کو خدا بنا لے گئے آپ یا یہ بھی کسی اور حسنی کو خدا بنائیں گے تو اللہ کو سب مانتے تھے اب عیسائیوں میں اللہ گارڈ ایس فادر پھر گارڈ ایس سن گارڈ ایس ہولی گھوست لیکن اللہ تو ہے اوپر ہندو میں مہادیو مہادیو تو ایک ہی ہے دیویاں اور دیوتاں بے شبار ہیں بھریک اور رومن ان عقائد میں کیا تھا گارڈ بڑے جی سے لکھا جائے گا گارڈ یہ ایک ہی ہے یہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شیئنٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے ہر جگہ موجود ہے انا کل شاہین قدیر ہے ہر شاہ کا جاننے والا چھوٹے جی سے لکھے جائیں گے گارڈز یہ دیویاں دیوتاں ہیں لہذا اللہ کو جو مانتے سمیں اصل شاہ کیا ہے اللہ کو توہید خالص کے ساتھ ماننا قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کہو ونہد یہ ہے توہید یہ ہے اخلاص پھر نمبر دو بات کیا بنواتا ہے قرآن رسالت کو مانو کہ اللہ کے نمائندے انسانوں میں اللہ نے چل لیے ان کو اپنا نمائندہ بنایا ان کے پاس فرشتوں کے ذریعے وحی کے ذریعے اپنا پیغام بھیجا انہیں معمور کیا وہ تم تک اپنا پیغام پہنچا دیں اللہ کا پیغام پہنچا دیں مانو اس کو کہ مرنے کے بعد ریزریکشن ہے باسِ بادل موت ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے جنت اور دوزا ہے تو پہلی چار آیات میں ان تین چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے اور سیادہ جو ایمفیسی سے دو آیات جو ہیں وہ توہید کے بارے میں لیکن شرک کا ایک معاملہ وہ تھا جو اس معاشرے میں تھا وہ کیا تھا بھت پرستی بھتوں کو پوجھ رہے بھتوں کو دھو رہے ہیں چوم رہے ہیں چاٹ رہے ہیں دودھ سے دھو رہے ہیں پانی سے دھو رہے ہیں پھر دھوون پی رہے ہیں جیسے ہندو اب بھی کرتا ہے ہندوستان کے اندر بھت بنا رکھے ہیں عجیز عجیز شکلوں کے کسی کی ناک جو ہے وہ ہاتھی کے سونڈ کی طرح کسی کا کچھ اور ہے کسی کے دس ہاتھ ہیں دس پاؤں ہیں بنا رکھیے شکلوں پھر ان کو جا کر ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں متھے ٹیکتے ہیں چومتے ہیں چاٹتے ہیں ان کو پھر نہلاتے ہیں دھوتے ہیں اس کا دھوون تبک مک سمجھ کر پیتے ہیں یہ ہے آمیانہ شرک جو دنیا میں رہا ہے کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے تم جو شرک کرتے ہو تم جو بھتوں کو پوچھتے ہو چومتے ہو چاٹتے ہو ان کے آگے نہلانے پیش کرتے ہو بہت سے بھتوں کے سامنے جو ہے قربانیاں دی جاتی تھی بچوں کو قربان کیا جاتا تھا آج بھی ہندوستان کے اندر بچوں کی قربانی دی جاتی ہے دھوتاوں کے سامنے حلا کیا جاتے ہیں بچے یہ ہوتا ہے تو فرمایا ایک مثال بیان کی جاتی ہے ذرا توجہ کرو اور سے سنو ان اللذین تجعون من دون اللہ یہ ساری ہستیاں وہ ایک مکھی تک کی تخلیق پر قادر نہیں ہیں چاہے وہ سب کے سب جمع ہو جائے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے اتنے لاچات اتنے بیچارے تم حلوے مانڈے ان کے سامنے رکھتے ہو بھتوں کے سامنے پیش کر رہے ہو اور اس پر مکھیا بربلا رہی ہے وہ بتو مکھیوں کو ہٹانے کے پر قادر نہیں ہیں عام انسان بھی کبھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے اس پر مکھیا بربلا رہی ہے ہٹائے گا بھگائے گا مکھیوں یہ تو اتنے لاچار ہیں اتنے بیکار ہیں نہ ان میں جنبش ہے نہ ان میں سماعت ہے نہ ان میں بسارت ہے نہ ان میں کوئی طاقت ہے نہ خیر کی ہے نہ شر کی ہے لا حول ولا قوة اللہ باللہ کن کو پوچھ رہے ہو یہ ہے ان کے اندر ایک انٹروسپیکشن کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھاکو کس کو پوچھ رہے ہو اپنا غور کیجئے یہی جو مثال الفاظ میں یہاں بیان کی گئی ہے وہی حضرت ابراہیم نے عمل میں کر کے دکھائی تھی جب سو بلوک شہر سے باہر نکل کر چلے گئے بتخانہ خالی تھا شہر خالی تھا آپ یہ کہہ کر رہ گئے تھے کہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے میں نہیں آپ لوگوں کے ساتھ باہر جا سکتا کوئی ہوگی پوجہ جو ہوتی ہے خاص کھلے میدان میں جا کر پوجہ ہندو بھی کرتے ہیں تو ایسے ہی کوئی خاص پوجہ ہوگی جس کے لیے سب چلے گئے شہر خالی بتخانہ خالی یہ گھس گئے تیشہ ہاتھ میں پکڑا سارے بتوں کو توڑ دیا لیکن جو بڑا بت تھا اسے رہنے دیا اور جو تیشہ تھا جس سے سب کو توڑا تھا وہ اس کے کندے پر لٹکا دیا اب آپ سوچئے کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی جب لوگ واپس آئے انہوں نے اپنے معبودوں کا حال دیکھا ہندوستان میں اگر بنارس میں یا بطرہ میں یا کسی کاشی میں کسی جگہ یہ حادثہ ہو جائے تو قیامت آ جائے گی کہ نہیں تو وہ لوگ چیخے چلائے کیا ہوا کس نے کیا کسی نے کہا ہاں ایک نوجوان ابراہیم ہے وہ ذکر کیا کرتا تھا کہ یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں جنہیں تم پوچھتے ہو سب غلط ہے اچھا رہو سے بلا حاضر کرو آئے حضرت ابراہیم کیا تم نے ان کو توڑا ہے اس لئے توڑا ہوگا جو کھڑا ہوا ہے جس کے کندے کے اوپر جو ہے یہ تیشہ بھی موجود ہے جسے آپ کہتے ہیں آلہ واردات وہ آلہ واردات بھی برابط ہو رہا ہے اس کے پاس اور یہ کھڑا ہوا ہے باقی سب ٹوٹے ہوئے ہیں تو سرکمسٹانچل ایویڈنس کیا بتا رہا ہے پوچھو اس سے وہ کہا ابراہیم تم جانتے ہو نہ یہ سنتے ہیں نہ بات کرتے ہیں تو فرمایا طف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو افل لکم وما کعبدو ایک دفعہ جو آنکھیں کھل گئی ان کی فرجعو الى انفسی اب انہوں نے اپنے گریبانوں میں جھانکا اور کہا انکم انتم ظالمون ظالم تو تم ہی ہو غلط راستے پر تم ہی ہو ابراہیم تو ٹھیک کہہ رہا ہے یہ تو تم نے خود تراشیدم پرستم شکستم تم خود ہی تراشتے ہو خودین کو پرستش کرتے ہو اور پھر بوسیدہ ہو جائے تو پھیل دیتے ہو اور تراش دیتے ہو یہ تمہارے ہاتھ کے تراشے ہوئے ہیں می تراشت فکر ماں ہر دم خدا بنتے دگر رست از یک بنتا افتاد دربندے زکر بڑا امنا شہر کا اقبال نے کہ بد کہتا ہے اپنے بد پرس سے یا بد تراش سے مرابر صورت خیش آفری دی اے بد تراش تو خدا بنانے چلا تھا تو نے اپنی ہی صورت میں مجھے بنا دیا تیری دعا کے میری بنا دی تیری ناک میری ناک بنا دی میرے دعاات بنا دی تم نے تو مجھے اپنی صورت پر بنایا ہے مرابر صورت خیش آفری دم بنون خیش تن آخر چدی دم اپنے وجود سے باہر تمہیں کوئی شہر نظر آئی کیا دیکھا تم نے تو یہ معابلہ ہے کہ بد بنایا تراشا اچھا یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے اور وہ ہے فلسفیہ نہ اعتراض ڈاکٹر رابہ کرشنن آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے صدر بھی رہے بہت بڑے فلسفی تھے علامہ اقبال کے ہم اثر تھے اور جو مسلمانوں میں عظیم ترین فلسفی علامہ اقبال تھے تو ہندووں میں عظیم ترین فلسفی رابہ کرشنن تھے یہ دوسری بات ہے کہ علامہ کے عمر اکسٹھ برس ہوئی اور ان کی نوے سے اوپر ہوئی ہے تو وہ بہت عصے تک زندہ رہے تو انہوں نے جو ہسٹری آف انڈین فلسفی لکھی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہم بطوں کو نہیں پوچھتے بلکہ بط کو تو ہم اپنے میڈیٹیشن کے لیے ایک ذریعہ بناتے ہیں توجہ کے لیے مراقبہ جسے ہم کہتے ہیں تاکہ کنسنٹریٹ کریں اس کے اوپر دھیان لگائیں دھیان گیان اور دھیان دو چیزیں ہندی میں ہیں گیان اس معرفت نالج نوسس اور دھیان میڈیٹیٹ کرنا توجہ لگانا تو یہ ہم میڈیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے نشانی بنا دی ہے یہ فلاں دیوی کی مورتی ہے اس پر توجہ ہم لگاتے ہیں تو در حقیقت اس مورتی کو نہیں پوجھ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس دیوی کو پوجھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بات جو ہے یہ صرف ایک فلسفی کہہ رہا ہے عوام کے نزدیک وہی بد بن جاتے ہیں ان کے معبود اسی لئے انہیں دھوتے ہیں ان کو چومتے ہیں انہیں چاٹتے ہیں صرف توجہ تو نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں ان کو دھوکر ان کا دھوون پیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو وہ در حقیقت عوامی سطح پر تو وہی معبود بن جاتے ہیں تو قرآن نے سب سے پہلے اسی عوامی سطح پر گفتگو کی اور ان کی آنچیں کھولیں یا ایوہناس اے لوگو ذور بمثلن ایک مثال بیان کی جاتی ہے فستمعولا پڑی توجہ سے سنو ان اللذیر تگعور من دور اللہ ہے یقیناً وہ ہستیاں جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَمْ اِجْتَمْعُوا لَا وہ ایک مکھی کی تخریق پر بھی قادر نہیں ہیں چاہے وہ سب جمع ہو جائیں وَإِنْ يَسْلُمْ هُمُ الزُبَابُ شَيْن اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِن وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعُزِيمِ وَنَفَعْنِي وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِّ الْحَكِيمِ